موسیقا 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 فیاض بھائی کے انتقال قسم کے بہت حسوس ہوا ہے میں اس وقت دبائی میں تھا دل تو چاہ رہا پہ کے تازیت کے لئے میں چاہ رہا پہ کے پہلے اندرس کی مدد پوری ہو جایا پھر انشاءاللہ شکر لگوں گا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی پاکستان آیا ہوں موسیقا اللہ کی یہی مرضی تھی ایک معمولی سا ہاتھ اٹیک ان کا اللہ سے ملنے کا مہانہ بن گیا ان کا ہمارا ساتھ اتنے ہی لکھا تھا مقدر موسیقا موسیقا ہاں شاید بولو کیا مکھان میں پھر شکایت آئی ہے یار میں تو انسلیم سام سے پران آگیا ہوں کتنی مرتبہ کا ہے کہ باسی مکھان نہ بھی جا کریں تازہ مکھان سای کام کرو تم چھوڑو میں ہی دیکھتا ہوں کیا ہو آمجد سب خیدیت ہے کیا بتا ہوں آمبا آپ جانتے ہیں نا ہوتلے کاروبار کرتا ہوں اس کے لئے تازہ مکھان اور دیسی گھی کی ضربت ہوتی ہے ایک صاحب کو آرڈر دیا ہوا ہے لیکن وہ ہمیشہ مجھے باسی مکھان بھیج دیتے ہیں کسٹمئر اگر خراب ہو رہے ہیں اس سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں اگر تم کہو تو تو میں تمہیں مکھان سپلائے کروں آپ آبا ہاں ہمارے پڑوس میں ہی ہیں ان کے ہاں مکھان کا ہی کام ہوتا ہے بہت اچھا اور تازہ مکھان ہوتا ہے میں نے کئی بار گھر میں استعمال کیلئے بھی منگوایا تھا اور پھر فریاز کے جانے کے بعد گھر کے حالات بھی کچھ دنگ ہو گئے ہیں میں کب سے چاہ رہی تھی کہ گھر بیٹھے کوئی کام کر رہا ہوں اب جب فریال کے سسرال والے بھی اس ہی سال شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں تم اگر مجھے یہ کام دیوگے تو دو پیسے کا مجھے آسرا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ مجھے احتراج نہیں ہے اچھا آپ اگر مکھان کا سیمپل دے دیں تو میری لئے آسان ہو جائے گا ہاں ہاں کوئی مزایخہ نہیں ہے میں کل ہی تمہیں لے کے پہنچا دوں گی ٹھیک ہے یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا اچھا میں سکتا مجھے کام ہے جن خدا حافظ اسلام علیکم مامو مالیکم اسلام بیٹھے بیٹا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک بیٹھے نا آرے نہیں میں ضروری کام ہے مجھے دے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مامو کیوں آئے کیا تمہارے اببو کی تازیت کے لیے آئے تھے سلطان کیا آپ دھائی سو گرام کے پیکٹ میں دو سو گرام مکھن ڈال رہے ہیں دیکھ تو لیں کیا دہ میں نے کہا ہے نا میرے کام میں دخل اندازی مت کیا کرو مجھے پتہ ہے یہ دھائی سو گرام کا پیکٹ ہے یہ تو غلط بات ہے اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو لوگوں کا ادبار اٹ جائے گا ہم پر پتہ چلتا میں بڑسوں سے یہ کام کر رہا ہوں آج تک تو کسی کو پتہ چلا نہیں اب تو لوگ مجھ پر انداز مات کرتے ہیں آگ بند کر کے میرا مان لے لیتے ہیں یہ تو اور ساتھا بری بات ہے سلطان جو لوگ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں آپ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں بے وقوف عورت اس گھر میں تم اور تمہاری اولاد جو عیاشی کر رہی ہے وہ میری سکلمندی کی وجہ سے کر رہی ہے مگر میں تمہارے مشمور پر چلوں نا تو کر لیا مہینے دھندہ کمالیے مہینے پیسے مگر سلطان آچہ چپ جا کر کام کرو اپنا اور مجھے اپنا کام کرنے دو مارک چک 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 شانی بیٹا کہاں تھے تمہارے دوست کا پور آیا تھا کہ تم کی انیویسٹری نہیں کرے اے نہیں ہمیں گیا تھا اس کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی کلاس سین تھی اس تھی جلدی واپس آگیا اب وہ مجھے کوچنگ کے لیے کچھ پیسے چاہیے کتنے چاہیے میرے بیٹے کو یہی کوئی دیس ہزار روپے یہ لے نکال دیس ہزار لے لے اور باقی یہی لگ دے یہ کیا کرتے آپ سلطان جب وہ آپ سے پیسے مانگتے آپ دے دیتے ہیں پوچھا تو کریں کس لیے چاہیے کیا کر رہا ہے کم از کم اس کے کوچنگ جا کے پتا کریں کہ وہ یہ پیسے کہاں دے رہا ہے دے بھی رہا ہے کیا نہیں چاہیدہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تم ہر وقت میری اولاد کے پیچھے پڑی رہتی ہو جا کے کام کرو اپنا موسیقی کانا جا رہی ہو موسیقی یونیوستری جا رہی ہو میں چھوڑ دوں میں نے ہزار دفا منا کیا ہے نا میرے سامنے یوں نہیں آئے کرو ہٹو یہاں سے کمال بات کرتی ہو تم ایک تو میں نیکی کر رہا ہوں اوپر سے تم برا منا رہی ہو دیکھو مجھے اچھا نہیں لگتا تم اس طریقے سے اکیلے چلی جاتے ہیں بس تم دھکے کھاتے ہیں اور ویسے بھی زوانہ بہت خراب ہیں تمہارے اببو تو رہے نہیں جو تمہاری حفاظت کرسکا تو اب ہم محلے والوں کا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں زمانہ نہیں تم لوگ خراب ہیں اور خبردار اگر ہمارے گھر پہ کسی مرد کا سایہ نہیں ہے تو ہرگز یہ من سمجھنا کہ ہم لوگ کمزور ہیں اگر اللہ تعالیٰ مرد کا سایہ ایک عورت کے سر سے ہٹا دیتا ہے تو اس کو اور طاقت پر بنا دیتا ہے تاکہ تم جیسے لوگوں کا سامنا کرسکے اب جاؤ یہاں سے کتا تمہیں تمہاری یہی باتوں میں تو بہت پسند ہوں ارے کہاں جا رہی ہو نراز کیوں رہی ہو مجھ سے سلطان بھائی میرا کزن ہے امجد اس کا ہوتل ہے وہاں مکھن سپلائی کرنا ہے اگر آپ مجھے کم ریٹ پر دے دیں تو میری آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا میں کب سے چاہ رہی تھی کہ گھر بیٹھے کوئی کام کر رہا ہوں میرے پاس تھوڑی بہت سیونگ ہے پچھلے مہینہ ہی کمیٹی نکلی تھی میری آپ تو جانتے ہیں اب گھر میں پیسہ رکھو تو تھوڑا تھوڑا کر کے سب اٹھ جاتا ہے اگر کلسون اب تمہیں تمہیں منع کر نہیں سکتا تم ڈیڑی بیوہ عورت ہم مولے والے تمہارا خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن ایک بات میں تمہیں صاف طور پر بتا دیتا ہوں مکھن میں تمہیں اسی ریٹ پر دوں گا جس ریٹ پر دوسروں کو سپلائی کرتا ہوں اب مجھے کسٹمرز کی ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں میں دے دیا کروں گا بہت بہت شکریہ سلطان بھائی آپ کا بہت 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 بارکت دے گا تمہیں اتنے باحمت اور مہنتی عورت ہو اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا فکر مت کر دے گا شکریہ بھائی آپ کی یہ تسلیب مجھے بہت حوصلہ دے دی ہے اللہ اس کا آپ کا عجر دے گا آمین اچھا کلسن تمہیں کتنا چاہیے ہوگا روز کا بیس کلو ٹھیک ہوگا نہیں نہیں سلطان بھے یہ تو بہت ہے میرے خیال سے پانچ یا سات کلو سے سٹارٹ کرتے ہیں بھیک پانچ کلو چلو ٹھیک ہے میں بھیج بادیا کروں گا ٹھیک ہے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے خالا خالا تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ ابو نے مکھن بھیجائے خالا کو دینے کی میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو کس کی اجازت سے اندر آئے ہو کیا ہو گیا تمہیں شانی تمہیں کیا ہو گیا ہے دروازہ کھلا ہوا تھا تو آ گیا اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت جانا بھی گناہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کی گھر میں تب تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے گا اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہونی چاہیے ورنہ انسان جاہل رہ جاتا ہے اور دوسروں کی مصیبت کا باعث بھی بنتا ہے کان لکھتا ہے نظر نہیں آرہی امی نے یہ بھٹنا ہے یہ تو بہت اچھی باق ایک اپسہ ہے تو پلا دو تم اب جا سکتے یار چاہے پلا دو میں کیا جا رہتا ہوں کیا ہو گیا چھوڑو کیا ہو گیا کیوں گھبراتی ہوں تم اسے میں کوئی ایسا و ایسا لڑکا نہیں ہا لڑکی پہ دل نہیں آتا دل تو بس تم پہ آچھو ہو ہوں تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور شادی بھی ہونے والے تو کیا ہو انگیجمنٹ تو ہوتھی چھوٹنے کے لیے گیر آؤٹ سلطان ہم شانی کو بلالے میں کھانا لگا رہی ہوں بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے چھوڑے ہی کام آپ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے بس یہ جہما کر دوں جہما ہی کہ یہ بہت ہے بھو بڑے نوٹ شوٹ گینے جا رہے ہیں ہاں کہتا ہے بڑا پروفیٹ ہو گا ہے بس بیٹا تیرے باپ کا کارووار دن بزن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے میں تو سوچ رہا ہوں گودام کے لیے علیدہ گھر لے لیے گھر اور گودام علیہ دا کر دوں گا نا وہ بہتر رہے گا بہتر تو یہ ہوگا کہ جو آپ ناب طول میں کمی کرتے ہیں نا اسے چھوڑ دیں مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کے گناہوں کا عذاب ہم پر نہ پڑے کالی زبان ہے تمہاری جب بولتی ہو برا ہی بولتی ہو ارے کبھی تو اچھا بول دیا کرو ٹھیک کہہ رہیوں سلطان حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر اسی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا وہ بھی ناب طول میں کمی کرتے تھے ایسے باقیات سے نا ہم لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے ارے جو لوگ ہم پر اعتبار کر کر ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیمانی نہ کریں بروسہ نہ توڑے ان کا اچھا جاؤ کھانا لے کر آؤ جب دیکھو فضول بولتی رہتی ہے اچھا بو آپ نے اس سے وادہ کیا تھا بہتر پر سپورٹس بیک کپ کریں گے آپ تو پیسے ہی بہت کمار ہاں ہاں پیٹا لے لینا دلا دوں گا پیسے بھی جو کچھ ہے تیرہ ہی تو ہے اچھا بہتر رہا تھا تجھے پکنک پی جانے ہاں یہ لگ آرے کیا آپ پار thank you بو شایدہ لے آؤ کھانا آپ کیا بھوکا مارو گی لا رہی ہوں فریال بٹا فریال جی امی کہاں کہاں تھی یہ سب کیا لے کر آئے ہیں آپ بٹا یہ سب تمہارے جہاز کے لئے لے کر آئے ہیں آج ہی تمہاری خالہ سے بات ہوئی تھی اسی سال شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں صحیح تو ہے تین سال سے ٹال رہی ہوں میں ان کو تو اس لئے میں نے سوچا تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کروں گی تب ہی تجھو آمیہ آپ پریز خالہ کو کہیں نہ کہ میں نے ابھی شادے نہیں کرنے نہیں بھر یاد ایسے نہیں کہتے بٹا پہلے ہی میں آپ اسے بہت ٹائم لے چکی ہوں اور سچ پوچھو تو تمہارے اببو کی انتخال کے بعد اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد میں تمہارا فرض ادا کر دوں اور پھر اسلام میں بھی تو جلدی نکاح کا حکم ہے نا تمہارے اببو کی بیماری میں اتنے پیسے نہیں خرچ ہوئے ہوتے تو کبھی تمہاری شادی کر چکے ہوتے ہیں لیکن چلو خیر جو اللہ کو منظور جو ٹائم اس نے لکھ دیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ یہ مکھن شانی لائے تھا انکل نے بھیجوائے تھا ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے تم سرے ایک بلاس پانی تا مجھے پلا دا امی آپ پلیس شانی کو منع کریں وہ اس طرح گھڑنی آیا کریں کیوں کیا کوئی بات ہوئی ہے کچھ کہا ہے اسے ہے تم سے کچھ پہنچ رہے ہیں فریال نہیں کچھ نہیں ہاں حد ہوتی ہے سلطان پہلے آپ مکھن کے پیکٹ میں سو گرام کم کرتے تھے اب ایک سو بیس گرام کم کرنا شروع کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی لالج تو بڑھتی ہی جا رہی ہے دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ میری دولت بھی بڑھتی جا رہی ہے تم سے پچاس دفعہ میں نے کہا ہے کہ اپنے کام سے کام لکھا کرو میرے کام کے بیچ میں مد بولا کرو مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے ساتھ پراؤڈ کر کر آپ کو سکون کی نیند کیسے آتی ہے چین کیسے ملتا ہے آپ کو در نہیں لگتا اللہ صحیح تمہیں پتہ ہی کیا ہے شایدہ بی بی اس دنیا میں لوگ مجھ سے بڑے بڑے فراود کر رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ سکون اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں بات کرتی ہو جاؤ تم چائے بنا کے لاؤ جو تمہارا کام ہے مجھے میرا کام کرنے دو چائے لکھرا ہاں پا میں نے آپ کو بے بس امس کر کام دی اور آپ میرے ساتھ ہی دھوکہ کر رہی تھی تو مجھے آپ سے یوں بھی اتنی تھی اتنی چھوٹی بھی چوری کر کے آپ کتنا مل جما کر لیں گی ہم تم کیا کہہ رہے امجد مجھے ٹھیک سے تو بتاؤ مکھن میں کوئی خرابی آئی ہے تو میں سپرائر سے بات کرتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا مکھن میں خرابی نہیں ہے آپ کے نیت میں خرابی آگئی ہے اس بچارے سپرائر کو تو آپ پیسے ہی کم دیتی ہوں گی لیکن نسل دھوکہ نا آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھی ایک نصدار ہو کر تم کیا کہہ رہے ہو امجد مجھے کس سمجھ میں نہیں آرہا میں تو بہت محلت اور لدن سے اپنا کام کرتی ہوں اچھے اچھے مجھے بتاؤ کہ تمہیں آخر شکایت کیا ہے مجھ سے اتنے دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کو آرڈر بڑھتا جا رہا ہے مکھن کا وزن بھی بیس ہی کم ہو رہا ہے پیکٹ کے اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور آپ دیتی کچھ اور ہے مجھے بے وکوب سمجھ رہا ہے آپ نے اتنے عرصے سے ہوتل چلا رہا ہوں لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اپنی نظر میں آپ نے مجھے شربندہ کر دیا ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہیں آرہا آپ کے دیئوے پیکٹ ساتھ لے کر آئے ہوں یقین نہیں آرہا وزن کر کے خود دیکھ لیں امجید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی غلط فہمی تو مجھے اس وقت ہوئی تھی جب میں نے آپ پر یقین کیا تھا اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ اس قسم کی بھوکہ دائی کر سکتی ہیں لیکن مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا جائیں کسی اور کو بے خوب بنا ہے نہیں امجید امجید میری بات تو سنو شکروہ کیا سلطان بھائی سلطان بھائی کیا ہوا کلسوم سلطان بھائی کائیں بھابی ان کو بولائیے انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوا کیا ہے ارے کیا ہو گیا کلسوم کیا شور مچایا ہویا تم نے شور تو میں آپ مچاؤں گی سلطان بھائی ارے آپ کو شرم نہیں آئی مجھ بیوہ کو دھوکہ دیتے ہو اپنے کزن کے سامنے مجھے کتنی زلد اٹھانی پڑی اور کام بھی بیرے ہاتھ سے چلا گیا آپ مکھن کے طول میں کمی پیشی کرتے ہیں اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا میں نے آپ پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا سلطان بھائی آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ارے دھینے کلسوم تو میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں تو طول برابر پورا دیتا ہوں ہاں اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہوگئی ہو تو مصر ڈرے سلطان بھائی آپ کے لیے یہ برائی نہیں ہوگی لیکن مجھ بیوہ کے لیے یہ ڈھوپ مرنے کا مقام ہے ارے ناب طول میں جو کمی کرتا ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہ تو جانتے ہوں گے نا آپ پھر بھی اتنی دیدہ دیلیری سے آپ یہ کام کر رہے ہیں دیکھو گلسوم مجھے باتیں مس سنا تم نے مال لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ یہاں سے میرے پاس اور بہت پلائنٹ ہے میں نے پاؤں پڑھ کر تمہیں اپنا مال نہیں دیا تھا تمہا ہی انتی خود روتی گڑ گڑھاتی ہوئی اور میں نے تم پر رحم کیا آپ نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا تلکہ خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے یہ جو کام آپ کرتے ہیں نا ناب طول میں کمی یہ عذاب بن جائے گا آپ کے لئے ایک بات یاد رکھئے گا حرام کی کمائی حرام میں ہی جاتی ہے یہ کبھی آپ کو فائدہ نہیں کرے گی جاؤ جاؤ اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو جانتا ہوں میں کتنی نیک اور فارسہ ہو تم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دوسروں کو عذاب سے ڈڑا کر خود نیک اور فارسہ بنتے ہیں ہاتھ کھڑ رہے ہیں تم کیا کھڑی ہو یا مال جاؤ یہاں سے امی چائے امی ہاں ہاں کچھ کہہ رہی ہے سائے پھی لیں پھر یاد اب کیا ہوگا بیٹھا کتنی مشکل سے یہ کام ملا تھا میں تو آپ کو تمہاری شادی کے لیے ہاں بھی کر چکے اب کیسے کروں گی تمہاری شادی کی تیاری کیسے ہوگا سب میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کام بھی ہاتھ سے گیا اور اتنے سالوں کی بنی بنائی سکتے آپ پریشان کیوں ہو رہے آپ کی گلتی نہیں ہے اس میں کسی اور کی گلتی ہے اور اللہ بھی یہ بات جانتا ہے آپ ہی تو کہتی ہیں کہ اللہ بڑا بینیاز ہے وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور نکال دے تو پھر کیوں پریشان ہو رہی ہے ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگی ہاں بیٹھا ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ مگر اگر مگر کچھ نہیں ہمو آپ لیز روئے نہیں میں کوئی جاپ کر لوں گا لیکن تمہاری تو ابھی پڑھائی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا لوگ پڑھائی کے ساتھ جاپ کرتے ہیں میں پرائیوٹ پڑھ لوں گی امی لیکن پلیز اس طرح روئے نہیں امی امی ہاں بیٹا بہت بہت مبارک ہو میری جاپ لگ گئی کیا واقعی بہت بہت اچھی جاب لگی ہیں پک ایک جاب بھی دے رہے ہیں اور سال کے آخرمیں بونس بھی پری ہیں اور میڈیکل بھی پری ہے ایک ایڈیوکیشنل سسٹم اس میں کانس کی جاب ہے بہت بہت مبارک ہو بڑھا کیا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے میں دو نفل پڑھ کر رہتی ہوں اس میں ہماری کیونکہ بڑی مشکلہ سان کرتی میں آپ سے کہا تھا نم اللہ تعالی بہت بڑا رازک ہے میشہ پہیچے میں کھانے لگاتی ہوں آج جلدی سے نماز پڑھیں میں کھانے کے بعد بڑھوں گے جلو ٹھیک پھل چھے دیریٹ پھر ہوگے پھل آیا ہیلو ہیلو میں شانی کا پالید بول رہا ہوں بولیے کیا شانی کے ایکسیڈنٹ ہوں گیا کیسا ہے میرا بیٹا سلطان 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 کیا ہوا ہے کس کا ایکسیڈنٹ ہوئے کیسا ہے شانی جواب ہے سلطان جواب ہے نا آپ کیوں نہیں بول رہے بتائے نا کہ شانی کہتے ہیں اسے زادہ چھوٹے تو نہیں آئے جواب ہے سلطان شانی مڑ گیا شاہدہ شانی مڑ گیا شانی مڑ گیا نہیں سلطان نہیں شانی نہیں مڑ سکتا کیا آپ کیا کہیں میرا بچہ نہیں مڑ سکتا 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 یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے سلطان میں آپ کو کتنا کہتی تھی بچہ نہیں مڑ سکتا آپ نے ایک روانی دیکھ آپ نے دیکھ آپ نے آنچ آپ کا مال کیس طرح سے آپ کی لئے بابال پڑ گیا آپ نے آپ نے بچہ نہیں مڑ سکتا یہیم یہاں کیاں روانی تک کے لئے زیادی بچہ نہیں مڑ سکتا بچہ نہیں مڑ سکتا یہاں کی ہر سکتا یہاں کی پڑ سکتا بچہ نہیں مڑیا ہاں سکتا یہ سکتا ہے ہمارا شاند ہمارا سکتا ہے ہمارا سکتا ہے